پارمنڈر کونچ کی طرف سے ایک تپوٹیشن زیر صدار پرنجید سنگھ کی قیادت میں آج منصفلٹی کے چیئرمن سے مخاطب ہوا وہاں پر ہمارے جو مسئلے اور مثال ہیں خاص کر پونچ سیٹی کے اس کے اوپر گور کیا گیا اور خاص کر یہاں پر یہ جو سوچالے کی یہاں پر پرابلوں میں ہے مارکیٹ میں جب بھی کوئی لوگ ہمارے جو میکسیمم پاپولیشن جو باہر سے آتی ہے یہاں ہمارے سیٹی میں خرید و فروت کے لیے ان کو یہاں پر باتھروم کی بری پریشانی آتی ہے اگر کسی کو باتھروم کی پریشانی آئے تو یا تو اسے بس ٹین کے اوپر جانا پڑتا ہے تو یا فارہ گارڈن کی طرف تو یہاں پر ہمارے جیے جو دو تین باتھروم بند پڑے ہیں ہم نے جناب چیئرمن صاحب سے یہ مزارش کی کہ ان کو فوری طور پر چلایا جائے اور ان کو رینویٹ کر کے جلدی سے جلدی ان کو چالو کیا جائے تاکہ لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ حال ہو سکے اور ان نے ہمیں یہ آشواصن دعایا کہ یہ جلدی سے جلدی ہم یہ جو خاص کار مین مارکیٹ کے بیچ میں دو سوچالے ہیں ان کو رینویٹ کر کے ہم چالو کریں گے اس کے علاوہ تین چار جگہ یہاں پر ہمارے جیسے فارہ گارڈن کے پاس وہاں فارہ گارڈن چوک میں وہاں پر لائٹ کی پریشانی ہے وہاں پر کسی بھی پول کے اوپر کوئی لائٹ نہیں تھی ان نے وہ بھی کہا کہ دو دن کے اندر اندر ہم اس کو ہم لگا دیں گے اور اس کے علاوہ جو خاص کار کلہ مارک کے سامنے وہاں پر بھی کچھ لائٹوں کی پریشانی تھی ان کے اوپر بھی گور کیا گیا اور ان نے ہمیں یہ پورا بروسہ دلایا کہ یہ جلدی سے جلدی جو آپ کی جنوین ڈیمانڈ ہیں ان کو ہم پورا کریں گے اور یہ جلدی سے جلدی اس کے اوپر ہم عمل کریں گے میں وائس پریزیڈنٹ باباد مندل پونچ آج ہم پرمجید سنگھ پریزیڈنٹ باباد مندل پونچ کے قیادت میں ایک ہمارا وقت جو ہے ریزیڈنٹ مسپلٹی کے پاس ہم گے تھے ان سے ہمیں ٹائم لیا تھا کیونکہ مارکٹ میں جو ہے واش روم کی بہت زیادہ دیکھت ہے کسی کو بھی اگر ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے یا کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی ہاں پر مارکٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے ہم پر بسٹین کی طرف کوچھ کرنا پڑتا ہے یا فورہ گرن کی طرف اور دوسرا ہمارا اس سے دسکشن ہوا ہے کہ ایک تو مین چوک جو ناکھاولی روڈ ہے وہاں ہمیں دو سٹیٹ لائٹ پڑی والی چاہیے کیونکہ رات کو ادھر لائٹ نہیں ہوتے کہ ہمارے گاڑی کی لائٹ خلاب جوتی ہے تو کچھ کوئی بھی اس پر حادثہ ہو سکتے تو انہوں نے بولا کے انشور کیا ہے کہ ویڈن ٹو ڈیز ہم وہاں لائٹیں بھی کر دیں گے سوچالے کا بھی کر دیں گے اور ہم نے بتایا کہ جو مین چوک میں جو ایک فریزر لگا ہو مرسپلٹی پنچ شرمہ صاحب سے ملے ہمیں کافی دیر سے باتھروم کی بڑی پرشانی آ رہی تھی آج میں اور میری پوری ٹیم بپار منڈل کی شرمہ صاحب سے ملے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ہماری ویلکم کیا بپار منڈل کی ٹیم کا اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا جو سیٹی میں باتھروم خراب ہیں یا ٹوٹے فوٹے ہیں میں دو تین دن کا ٹائم دو ہمیں ہم ان کو رپیر کروائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو اپنی پرشانیوں بتائی کیونکہ باہر سے ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بھزر جب آتے ہیں سیٹی میں تو ان کو باتھروم کی بڑی پرشانی آ رہی کافی دیر سے ان کیلئے جگہ نہیں میری تھی وہ لوگ کہیں باتھروم بسٹن کے طرف کہیں اور کے طرف جاتے تو ہمیں شرم صاحب کو اپنی پرشانیوں بتائی ایک باتھروم کی پرشانی آ رہی تھی اور لائٹ کی بڑی پرشانی تھی یہ قلعہ بزار کے طرف جاؤ وہاں پر پول تو لگیں لیکن لائٹ کافی دیر سے نہیں لگی بھی اور ہم نے ان کو یہ لائٹ کے بارے میں ڈسکس کی ایک دو پرشانی ہمارے اور بزار میں آ رہی تھی تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا شرم صاحب نے اس پلٹی کا دل کے گھرےوں سے شکریہ دا کرتا ہوں